الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الامین اور اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت مخصر الفاظ میں جہاد سے مطلق جو چیزیں ہم نے کل سمجھی ہیں ان کا خلاصہ کیا دیتا ہوں اور ایک دو پہلو جو عشنا رہ گئے تھے ان کی بھی مزید وضاحت کیے دیتا ہوں میں نے پہلی بات یہ عرص کی تھی کہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور انبیاء علیہ السلام نے جو عصوہ قائم کیا ہے اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ دین کے کچھ احکام ایسے ہیں جو فرد سے مطلق نہیں ہیں ریاست ہی سے مطلق ہیں انہی میں سے ایک چیز جہاد و کتال ہے یعنی جہاد جب جد و جہد کے معنی میں ہوتا ہے تو پھر تو کوئی چیز ذریعہ بحث نہیں ہوتی اس میں جد و جہد تو ایک فرد بھی کرتا ہے اور جماعت بھی کرتی ہے لیکن جب تلوار اٹھائی جاتی ہے جب دوسروں کے جان و مال وہ خطرہ لاحق ہوتا ہے جس کو ہم جنگ کہتے ہیں یہ صرف ریاست کر سکتی ہے اس کے بعد میں نے آپ سے ارش کیا تھا کہ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے قرآن مجید سے جہاں تک مدافق کے لیے جنگ کرنے کا تعلق ہے دیفنس میں جنگ کرنے کا تعلق ہے تو یہ چیز مذہب کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو انسان کا ایک عمومی حق ہے کوئی اس پر حملہ آور ہوگا تو وہ اپنے حالات کے لحاظ سے اپنی قوت کے لحاظ سے اس کا مقابلہ کرے گا اس لیے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا یا دفاع کے لیے جنگ کرنا یہ انسان کی عقل عام کا مسئلہ ہے دین میں جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ یا اس کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ لوگوں پر اللہ کی حجت پوری کر دی جائے حق اس طرح سے واضح کر دیا جائے کہ اس کے انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور وہ اس کے باوجود کہ حق اس طرح واضح ہو جائے اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو اس طرح کے منکرین حق کے خلاف اللہ کے پیغمبروں نے تلوار اٹھائی یہ در حقیقت کوئی اس معنی میں جنگ نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے جو کسی قوم پر نافذ کر دی جاتی ہے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جب اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے جس قوم میں وہ آتے ہیں اس پر تو یہ حجت اس طرح پوری ہو جاتی ہے کہ اگر رسول کے پاس اقتدار نہ بھی ہو تو آسمان سے عذاب آکے یہ سزا اس قوم پر نافذ کر دیتا ہے لیکن اگر اقتدار ہو تو پھر جنگ کی جاتی ہے اور جو جنگ اس موقع پر کی جاتی ہے وہ بھی ایک عذاب ہے چنانچہ بدر کی جنگ کو اہد کی جنگ کو مکہ پر جو حملہ کیا گیا اس کو خیور پر جو حملہ کیا گیا اس کو قرآن مجید یہی کہتا ہے یہ اصل میں ایک عذاب ہے جو تمہارے ہاتھوں سے اس قوم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو رسول کے صحابہ ہیں ان کے ذریعے سے جو حجت پوری ہوئی دنیا پر تو اس کے نتیجے میں بھی انہوں نے یہ جنگ کی لیکن اس جنگ میں جو آخری حدف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ایمان لے ہیں دعوت دی جاتی ہے انہیں اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر اور زیر دست ہو کر رہ سکتے ہیں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ جو جہاد کی صورت ہے یہ اب ہو چکی اگر کبھی قیامت سے پہلے امت مسلمہ اس مقام پر کھڑی ہو جائے جس مقام پر وہ خلافت راشدہ کے زمانے میں کھڑی تھی اور اسی طریقے سے دین بازہ کر دیا جائے اور پوری کی پوری امت اس کی شہادت کے مقام پر فائض ہو جائے تو اس کا موقع پیدا ہو سکتا ہے لیکن بلاہر اس کے کوئی آثار نہیں اس وجہ سے یہ صورت تو عملا کم و بیش خط ہے دوسری صورت وہ ہے جس میں آپ ظلم اور عدوان کے خلاف جن کرتے ہیں یعنی کوئی ظلم اور زیادتی اگر دنیا کے اندر ہوتی ہے تو آپ جنگ کرتے ہیں یہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کرتے وقت کیونکہ اقدام کرنا ہوتا ہے یہ محض مدافت نہیں ہوتی کسی جگہ اگر ظلم اور عدوان ہو رہا ہے تو آپ اقدام کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ہو رہا ہو اور آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ آپ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ ہاں وہ پہلی قسم کا جہاد ہو ہاں یہ دوسری قسم کا جہاد ہو اس کی ذمہ داری اللہ تعالی نے جس نسبت کے ساتھ ڈالی ہے یعنی اس کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ظلم اور عدوان کے خلاف اٹھیں اور جنگ کریں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ جنگ کا اقدام کر رہے ہیں آپ کے اور ان کے مابین ایک نسبت دو کی طاقت ہونی چاہیے یعنی اگر وہ آپ سے دنگنی طاقت رکھتے ہیں تو تب آپ یہ اقدام کر سکتے ہیں اگر معاملہ اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ اقدام نہیں کیا جا سکتا یہ لازم نہیں ہوتا اللہ تعالی نے وعدہ اسی نسبت کے ساتھ قرآن مجید میں کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور میں یہ نسبت ایک اور دس تھی اور خود حضوری کے زمانے میں اب اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری کم کر دی ہے اس کی دلیل یہ بیان کیا ہے تمہارے ایمان میں اب وہ قوت باقی نہیں رہی اس لئے اب تمہاری طاقت اگر سو ہوگی تو تم دو سو پر غلب آ سکتے ہیں تو یہ جہاد کا قانون ہے جس کا میں نے مخصف سا قلاصہ کر دیا اس کے بعد ہم جس بحث کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ تبلیغ و دعوت ہے اتنی بات سے تو ہر مسلمان واقف ہے اور جس طرح کے ایمان کے تقاضے بیان کرتے ہوئے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس حق کو وہ جانتا ہے اللہ تعالی نے جو دین کی نعمت انسان کو عطا کی ہوتی ہے اس کا یہ فطری تقاضہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائی گا میں نے ایمان کے تقاضے بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں قرآن مجید کی اسطلاع کے مطابق یہ کام کرے جس کو قرآن اپنی اسطلاع میں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کہتا ہے یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت ایک دوسرے کو حق پر ثابت کرنی کی نصیحت عام مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالی نے تبلیغ یا دعوت کی اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں داری ایک عام آدمی دنیا میں جہاں کہیں بھی آتا ہے یعنی وہ بڑے سے بڑا عالم بھی ہے لیکن عام آدمی کی بھی اس کی ایک حیثیت ہے عالم ہونے کے لحاظ سے اس کی کچھ اور تقاضے ہیں وہ بعد میں بیان ہوں گے بڑے سے بڑا جرنیل ہے بڑے سے بڑا سائنسدان ہے کوئی معمولی نویت کا مزدور ہے کسی حیثیت سے بھی وہ دنیا میں رہ رہا ہے یہ ذمہ داری اس کو پرائب ہوتی ہے کہ جس حق کو اس نے سمجھا ہے جس چیز کو وہ صحیح خیال کرتا ہے وہ ممکن حد تک اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قوت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول میں جان کرتا ہے میں چونکہ اس کی بہت تفصیل کر چکا ہوں کل کے لیکچر میں تو اس وجہ سے اس ذمہ داری کے بارے میں بس اشارتاً میں نے اتنی بات ارز کر دی لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک عام مسلمان کاروبار کرنے والا اٹھنے بیٹھنے والا وہ اس سے زیادہ کسی چیز کا مقلب ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری ہی نہیں ڈالی کہ وہ ایران توران میں اور امریکہ اور انگلستان میں لوگوں کو بات پہنچاتا کرے نہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی بہت بنیغواز کر سکتا ہو تو یہ کام کرے نہیں جو کچھ بھی اس کو حق معلوم ہے جتنا معلوم ہے کسی جگہ خود بیان کر دے گا کسی جگہ کسی صاحب علم کی طرف متوجہ کر دے گا غرض یہ کہ وہ یہ کام جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے جن لوگوں سے ملتا ہے ایک بیدار انسان کی حصیت سے کرتا رہے اور اس کام کی جو نویت واضح کی گئی ہے وہ بھی بڑی امدہ ہے یعنی آپ کو حق کی نصیحت کرنی ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو لا رہب یہ تو حق ہے ہی یعنی آپ نے اگر اتنی بات بھی کسی کو کہا دی کہ تم دوسرے کا حق نہیں کھاؤ دوسرے پر زیادتی نہ کرو کسی موقع پر کوئی برائی آپ نے دیکھی اس کی جانبت وجہ کر دیا اصل میں وہ یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید مسلمانوں کی سب مسلمانوں کی ایک عمومی ذمہ داری کے طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں یا مرون بالمعروف وینحونالی اور بری باتوں سے روکتے ہیں یا مرون بالمعروف وینحونالی المنکر جائے وہ یہی چیز ہے تلقین کرتے رہتے ہیں اچھی بات جہاں کہیں ان کو محسوس ہوتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہر انسان کی ہے اس کے بعد اب انسان کی مختلف حیثیتیں ہیں ایک حیثیت یہ بن جاتی ہے جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا انسان کیونکہ ایک دوسرے کا محتاج واقع ہوا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی جنگل میں جا کے دھونی رما کے بیٹھ جائے لیکن بالعموم معاشرہ بن جاتا ہے قبیلے کی سطح پر بن گیا ہے یا اس سے آگے بن گیا ہے بن جاتا ہے معاشرہ جو معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے اس میں بہرحال کوئی باقاعدہ نظام اسٹیٹ کا بھی بن جاتا ہے اور دنیا کا تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ بالکل ابتدائی نوئیت کی ہو یا بہت غیر معمولی نوئیت کی منظم اسٹیٹ جس طرح کہ آج کل ہے وہ بن جاتی ہے اگر فرض کر لیجئے کسی جگہ پر مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو جائے مسلمان اپنا ایک نظم اجتماعی جس کو ہم نے کل سمجھا قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں فطری تقاضہ ہے جہاں مسلمان ہوں گے اگر ان کے پاس کوئی خطہ ارز ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی کوئی حکومت قائم کریں گے اگر وہ اس طرح قائم کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی حکومت پر جس طرح بعض دوسری ذمہ داری آئد ہوتی ہیں اسی طرح ایک ذمہ داری یہ بھی آئد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے مختلف امور کے لیے جس طرح مختلف مہمے قائم کرتی ہے اس طرح عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کے لیے بھی ایک نظام ہے یعنی ایک حکومت جب اسلامی حکومت بن جاتی ہے تو پھر وہ یہ کام کرتی ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ علی عمران کی اس آیت میں جس میں فرمایا کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی تو رسول اللہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اندر سے ایک گروہ کو اس کام پر مقرر کریں کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیتا رہا کریں اور ایسی باتوں کا حکم دے جو معروف ہیں ایسی باتوں سے روکے جو منتا ہے اب اس میں چونکہ ریاست کی قوت بھی شامل ہو گئی ہے تو ایک بڑا نظام قائم کر سکتا ہے چنانچہ خلفائی راشدین کے زبانے میں بھی بہت سے لوگوں کو اس کام پر مقرر کیا جاتا رہا اور وہ مختلف علاقوں میں یہ کام انجام دیتے رہے اور خلفائی راشدین کے بعد تو عام طور پر مسلمان حکومتیں جو قائم ہوئیں بری یا بھلی جیسی بھی تھی ان کے ہاں اس نے ایک باقاعدہ مہمے کی شکل اختیار کرتی اس وقت بھی سعودی عرب کی حکومت جیسی بھی ہے تو وہاں حیات العمر بالمحروف بن نحی علی المنقرب بھی موجود ہیں یعنی یہ مسلمانوں کی ایک عام روایت رہی کہ جیسے ان کے عام لوگ اپنے ماحول میں لوگوں کو دین بتاتے ہیں اسی طرح اسٹیٹ اگر جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس کا محتمہ قائم کرتی ہے جنگ و جدان کے لیے فوج کا محتمہ قائم کرتی ہے تو وہ ایک یہ محتمہ بھی قائم کرتی ہے یہ آیت کیونکہ بڑی مظلوم آیا تھا اس کے معنی بیان کرنے میں لوگوں نے بہت کچھ تکلق سے کام لیا لیکن اصل میں یہ ریاست کے اس قانون کو بیان کرتی ہے کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ کو اس کام پر مقرر ہونا چاہیے جو یہ خدمت انجام دے وَلْتَكُمْ مِنْ اُمَّتُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُونَا إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَيَنْهَوْنَا الْمُرْتَرِ اور قرآن نے اس آیت کو ختم یہاں کیا ہے کہ وہ معاشرہ یا وہ ریاست جو یہ احتمام کرے گی وہی فلا پائے گی یہ ایک ریاستی ذمہ داری ہے جس کو انجام دے رہا ہوتا ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب عام لوگ نہیں ہیں اگر مسلمانوں کی کوئی اسٹیٹ قائم ہوگی تو وہ یہ کام کرے گی پیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امت ہے پوری کی پوری ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی جو ریاست اندرونی طور پر اپنی اصلاح کے لیے کام کر رہی ہے وہ تو اپنے شہریوں ہی کے ساتھ یہ کام انجام دے گی جو لوگ اس کے دائرہ اختیار میں رہتے ہیں ان کو وہ اچھی باتوں کی تلقین کرے گی اچھی باتوں کی دعوت دے گی بری باتوں سے روکے گی لیکن مسلمان اگر ایک امت ہیں دنیا بھر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری امت کی سطح پر ان کی کوئی ایک ریاست ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس وقت ہے پچاس پچپن ہو یہ تو معلوم ہے کہ بنو میہ کے بعد دو ریاستوں میں مسلمان بٹھ گئے تھے ایک اندلس کی سلطنت تھی اور ایک اباسیوں کی سلطنت تھی اپنے دائرے میں یہ کام کریں گی لیکن امت بحثیت امت غیر مسلموں تک دین کی دعوت پہنچانے کے منصب پر فائز کی گئی اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اور یہ بیان کیا ہے مسلمان امت بحثیت امت لیکن وہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ شہادت استعمال کی لتکون شہدال الناس یہ اب دعوت و تبلیغ محض زبان سے نہیں رہتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حق کو یہ امت بانتی ہے اپنے وجود سے اس کی گواہی دے گئے جس حق کی وہ علمبردار ہے اپنے وجود سے اس کی گواہی دے گئے اصل میں یہ گواہی ہے جو صحابہ اکرام نے خلافت راشدہ کے زمانے میں دنیا پر دے دی یہ گواہی ہے جب یہ دی جاتی ہے تو حجت پوری ہو جاتی ہے یعنی ایک آپ نے خط لکھ دیا ایک پیغام بھیج دیا آپ نے ریڈیو پر ایک تقریر کر دی امت کی سطح پر دنیا کی غیر مسلم قوموں کے لیے قرآن نے جو احتمام کیا ہے دعوت و تبلیغ کا وہی ہے کہ امت کا پورا نظم اجتماعی اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے دنیا پر جس دین کے ہم علمبردار ہیں جسے مانتے ہیں وہ یہ صحابہ اکرام نے اس سطح پر یہ گواہی دی یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی جب وہ دنیا میں نکلے وہ کہتے ہیں اسلام لاؤ تو دنیا میں ہر شخص فوراں یہ جان لیتا تھا کہ اسلام کیا ہے امت اس سطح پر جب کری تب غیر مسلموں کے اوپر خدا کے دین کی گواہی قائم ہوتی ہے اور جب یہ گواہی قائم ہو جاتی ہے تو میں ابھی آپ پر جہاد سے گفتو کرتے واضح کر چکا ہوں کہ پھر بھی اگر لوگ انکار کر دیں دنیا کی غیر مسلم قومیں انکار کر دیں تو مسلمانوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے اوپر قتال کر کے اپنی بارہ دستی کاری کریں اس سے پہلے تو مسلمان معذرت کے مقام پر کڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو دوسروں کو کیا کہنا ہے پہلے وہ اپنے اندر تو اس چیز کو پوری طرح قائم کرتا ہے تو یہ شہادت ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرد اپنی انفرادی حصیت میں یہ کام کرتا ہے ریاست جب وجود میں آتی ہے تو وہ اپنے شہریوں کے لیے یہ کام کرتی ہے امت جب اپنا نظم پوری طرح قائم کر لیتی ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے اور یہ کام پھر دنیا کی غیر مسلم اقوام تک ایک تو غیر مسلم وہ ہوں گے جو مسلمان ریاستوں میں بس رہے ہیں تو وہ تو ہمارے ماحول کا حصہ ہے ان کو ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں لیکن دنیا کی غیر مسلم اقوام تک یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ زمانے میں جو غیر مسلم اقوام تک دعوت پہنچانے میں بڑی رکاوٹ ہو یہی رکاوٹ کہ خود ہم اس مقام پر کھڑے نہیں ہیں اور جب خود اس مقام پر نہیں کھڑے ہیں تو پھر بات بھی اکہ دکہ کوئی خدا کا بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے لیکن اس درجے میں نہیں پہنچتی جبکہ صحابہ اکرام کے زوانے میں آپ یہ دیکھئے کہ یہ حیرت انگیز چیز ہوئی یہ جو عراق شام ممالک ہیں جن میں اب 88 فیصد اور کہیں 99 فیصد مسلمانوں کی آبادیاں ہیں یہ کیسے ہو گئے کسی کو بلجبر تو مسلمان نہیں کیا گیا یعنی وہ شہادت کے مقام پر کھڑے گئے ان کے وجود سے دین لوگوں کے سامنے آ رہا تھا جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا وہ نظام بتا رہا تھا کہ اللہ کے بندے کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے سے دنیا میں اپنا نظم چلاتے ہیں یعنی جو تسکیہ دین کا مقصود ہے اس کا ایک نمونہ بن گئے تھے اس کو قرآن مجید شہادت کہتا ہے اور یہ وہ شہادت ہے قرآن کی اسطلاح میں کہ جو امت ہی دنیا پر قائم کر سکتی یعنی میں آپ یا امت کا کوئی گروہ یہ کام نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک طرح کے نظر آ رہے ہوں تو پھر ایک دو چار دس بیس ہزار دو ہزار کی بات کون سنتا ہے ہم تو بات دین کی بیان کر سکتے ہیں لیکن شہادت کا واقع ہوتی ہے جب امت اپنے پورے وجود سے اس بات کی گوائی دے دیتی ہے یہ ہے جس دین کو ہم دنیا میں لے گئے اب اس کے بعد یہ دیکھئے کہ یہ تو جو یہ دعوت اور تبلیغ کا پورا نظام ہے ان تینوں صورتوں میں اگر تو یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے پھر تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا لیکن انسان ایسا تو نہیں کر سکتا کہ اس کو جہاں پھڑا کر دیں وہ ہی کھڑا رہے گا وہ خرابیوں پیدا کرے گا وہ انحراف کرے گا اللہ کے رسول بھی جن لوگوں کو تیار کر کے گئے اور جن کا انہوں نے تذکیہ کیا وہ بھی کچھ دیر کے بعد اس محلال کا شکار ہو گئے ان کی نسلوں میں آگے خرابیوں پیدا ہو گئیں تو خرابی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی ایک مستقل نظام چاہیے یعنی اگر ریاست بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے امت سا اشادت کے منصف پر فائد ہے بہت اچھی بات ہے لوگ ایک دوسرے کو حق پر حق پر ثابت قدمی کی نصیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا نظام ایک بلکل صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے ایسا بارہ ہوتا ہے اور ہوا ہے کہ نظام چل رہا ہوتا ہے ٹھیک تب یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک چلتا رہے اور خراب ہو جائے تب یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کو درست کیا جائے یہ ضرورت ہر وقت محسوس ہوتی ہے قرآن مجید نے اس کے لیے ایک چوتھی صورت دعوت کی مستقل نظام کے طور پر قائم کی اور بڑی خوبی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے یہ موقع اس وقت آیا جبکہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کافی پھیل گئی پہلے تو یسرب میں قائم ہوئی چند کلومیٹر کا علاقہ تھا اور مدینہ یا یسرب ایک چھوٹی سی بستی تھی یعنی آپ میں سے جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت جو مسجد نبی ہے اس وقت جو مسجد نبی بنا دی ہے بس یہ پورا مدینہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے مسجد نبی اب کم و بیش اس سارے علاقے میں بنا دی گئی ہے جہاں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بستے تھے چھوٹی موٹی جو باہر کی بستیاں تھیں کسی میں دو مکان کسی میں چار مکانوں کو نکال کر یسرب نام کی بستی بس اتنی تھے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے لیکن جب یہ وسیع ہوا مختلف علاقوں کے اندر دعوت پھیل گئی دور دراز تو یہ محسوس ہوا کہ اب لوگوں کو دین جو بیان کیا گیا ہے یا جس دین پر ان کو قائم کیا گیا ہے اس پر قائم رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور آئندہ اس محلال کے موقعوں کے اوپر مطمئے رکھنے کی بھی ضرورت ہے اللہ تعالی نے جو بندوبست نبیوں کے ذریعے سے کیا ہے پھر اس کی نیابت کا ایک نظام تجویز فرمایا اور وہ اسی سورہ توبہ میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید کے آخری سورتوں میں سے ہے تو اس میں یہ بات بیان کی گئی پہلے تو بات کو شروع یہاں سے کیا کہ اصلاح کے لیے اور خاص طور پر زیر بیستے عراب اور بددو جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن اس طریقے سے وہ اپنی اصلاح نہیں کر پائے بڑی خرابیاں تھے ان میں بعض تو ایسے تھے کہ جو بچارے جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا دین انہوں نے قبول کیا ہے اور ایسا ہوتا ہے جب بڑے پیمانے پر لوگ امان لاتے ہیں تو ان لوگوں کو پہلے تو یہ نصیحت کی گئی کہ اپنی اصلاح کرنے کا ان لوگوں سے کہا گیا کہ اپنی اصلاح کرنے کا کوئی طریقہ اس سے زیادہ محصر نہیں ہے کہ کونو ماس صادقی زیادہ سے زیادہ خدا کے دین کے ساتھ محبت رکھنے والے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور یہ واقعہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس سے محصر کوئی چیز نہیں ہے اہل علم کی اور ایسے اہل علم کہ جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہوں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کے اندر ایمان کی تازگی اور روح پیدا ہوتی ہے اور وہ غلطیوں سے آہستہ آہستہ نکل پر چلا جاتا ہے ورنہ انسان کے اوپر اس کا ماحول غیر معمولی طریقے پر اثر انداز ہوتا ہے یعنی آپ اس کو کوئی کتاب پڑھا دیں کوئی چیز سنا دیں اس کے بعد ظاہرہ سے دنیا میں جانا ہے کسی کاروبار میں بیٹھنا ہے لوگوں سے بات کرنی ہے تو بے اشمار محرکات ہوتے ہیں جو اس کو ادھر ادھر کھینچ لے جاتے ہیں پہلی بات تو قرآن مجید نے یہ کی اگر آپ نکالیں سورہ توبہ کا آخری حصہ بلکل تو پہلی بات یہ کی کہ لوگ اس معاملے میں صادق القول اور صادق الفعل لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق رکھیں یہ قرآن کا بتایا ہوا صلوف ہے بعد میں تو ہمارے حائل تصوف نے بہت طریقے ایجاد کیے لیکن قرآن مجید نے بات یہیں شروع کی کون اماز صادقی اور خاص طور پر عرب سے کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں وہ صحبت میسر نہیں آئی کہ جو انسان کو تبدیل بھی کرتی ہے اور صحیح جگہ کے اوپر اس کو راست بھی کرتی ہے پہلی بات یہ کی اس کے بعد پھر انہی لوگوں سے خطاب کر کے جو ایمان لا چکے تھے یہ کہا کہ اب اس نظام کو ایک مستقل شکل دینی ہے جس میں تمہاری اصلاح ہوتی ہے اور یہی امت کی اصلاح کے لیے خواہ انفرادی سطح پر ہو خواہ حکومتوں کی سطح پر بگاڑ تعدا ہو جائے یا بیسریت مجموعی جس طرح کے اس وقت کی صورتحال ہے مستقل لاعمل ہے جو قرآن نے بیان کر دیا قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے جب دنیا بنائی تھی تو دنیا کی اصلاح کے لیے بھی ہم نے دین کے جاننے والے لوگ بھیجے پیغمبروں کی حضیت سے لہذا اب لبوت ختم ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص وہ کام کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو کسی نے کاروبار کرنا ہے کسی نے مزدوری کرنی ہے کسی نے سائنسی علوم پر تحقیق کرنی ہے تو وہ یہ کام کو اپنے محول میں انجام دے سکتے جو پہلے بتا دیا گیا لیکن ہر آدمی یہ کام نہیں کرتے شروع یہاں سے کیا سب مسلمان تو یہ کام کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے یہ ممکن نہیں یعنی اگر یہی بات دنیا کہہ دی جائے کہ سارے لوگ سائنس دان بن جا تو وہ نہیں بن سکتے ممکن نہیں فرمایا پہلے ہی مرلے پر یہ بتا دیا کہ یہ مطالبہ جو قرآن کرنے جا رہا ہے یہ ہر شخص سے نہیں کرتا ہر شخص سے نہیں کرتا ہر شخص سے مطالبہ وہی ہے جو بیان ہو گیا سارے مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتے پہلی بات یہ کرتا پہلے فرمایا کیا ہونا چاہیے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلْنِ فِرْقَتِمْ مِنْهُمْ تَائِفَا تمہاری ہر جماعت ہر گروہ ہر بستی کے اندر سے کوئی دو چار لوگ نکلنے چاہے دو چار لوگ جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ ٹپ ٹپ پڑھیں تو اگر دو چار پانچ لوگ ہر بستی کے اندر سے یہ فیصلہ نہ کریں کدر کی طور پر کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں صحت کا کیا معاملہ ہو جائے گا لیکن یہ مطالبہ سب لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا کہ سارے لوگ ڈاکٹر بن جا حالانکہ انسان کی زندگی کے لیے صحت بھی ایک گرمہ مولی چیز تو قرآن مجید نے بلکل اسی فطری جگہ سے بات کی انہیں کہا کہ دیکھئے سب لوگ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگ یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ چیز مزمر ہے جن کو اللہ اس کا ذوق دے جن کو اس کی صلاحیت دے وہ نکلیں وہ نکل کے کیا کریں اب یہ قرآن مجید پوری بات کرتا ہے ایک ایک چیز پہلا جبلہ یہ تھا کہ مسئلہ کو پہلے تو اس نکتے پر واضح کر دیئے کیا ہونا چاہیے کچھ لوگ نکلیں ہر بستی سے ہر گروہ سے وہ کیا کریں نکل کے یعنی اٹھیں ایک جذبازی تغریر فرما دیں حقوں باطل کا مارکہ برپا کر دیں جو مو میں آئے کہہ ڈالیں ایک قرآن مجید نے کہا سب سے پہلے وہ دین کی گہری بصیرت اندرہ بتانے والے بن کرنا کھڑے سب سے پہلے یہ کام کریں کہ وہ لے یتفقہو فی الدین یعنی یہ انتہائی مبالغہ کا سیغہ ہے عربی میں کہ وہ دین کے اندر گہری بصیرت خاصے اس میں پانچ سال لگ جائیں دس سال لگ جائیں اس میں ان کو پر کوئی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی وہ اتمنان کے ساتھ دین کی گہری بصیرت خاصے اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی اتائی کا نام اگر سنیں کہ وہ اٹھڑا ہوا اور اس نے کلینک کھول لیا تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں تو قرآن مجید نے مذہب کے معاملے میں بھی اتائیت کا خاتمہ کیا یہ کہا لے یتفقہو فی الدین وہ لوگ نکلیں اور وہ دین کی بڑی گہری بصیرت حاصل کریں پھر اس کے بعد کام کیا کریں انقلاب برپا کرنے کیلئے اٹھ پڑے ہوں دنیا کو الٹنے کیلئے اٹھ پڑے ہوں لے یتفقہو فی الدین ولی جنز روح انظار کریں دعوت کے وہ کام پر کھڑے ہیں پکارے اپنی امت یعنی ہر آدمی تو اپنے محول میں کام کرتا ہے لیکن یہ اٹھیں اور دیکھئی یہ لفظ بالکل وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام ینز روح انظار کریں تو جو چوتھی صورت ہے وہ انظار ہے وہ انظار کریں کس کو کریں انظار اپنے محول کو خبردار کریں خبردار کریں یہ بتائیں کہ لوگوں اگر تم اس دین کے معاملے میں انحراف کا رویہ اختیار کرو گے تو اس کے نتائج تمہارے لیے نکلیں گے اور دین کی وضاحت کریں ان کے سامنے اس لئے دین کے جاننے والے ہوں گے وہ کام کیا کریں لیں یونز رو انظار کریں کام بتا دیا لیکن ایک ایک قدم دیکھئے قرآن مجید نے کس طرح اٹھایا یعنی پہلی بات یہ بیان کی کہ سب لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں ہے دوسری یہ بتائی کہ کچھ لوگ نکلیں اور نکل کر وہ پہلے دین کی گہری بصیرت حاصل کریں حضرت مسیح نے جو کہایا نا کہ اندھے را بتانے والے بن کرنا کڑے ہو جاؤ تمہیں پہلے خود معلوم ہونا چاہیے کہ تم دنیا کو کیا بتانے کیلئے نکلے تو وہ یہ کریں تفق و فی الدین حاصل کریں اور اس میں پھر بڑے خوبصورت الفاظ ہے یونزرو قوم ہم اذا رجو یعنی جب وہ سیکھنے کا عمل کر رہے ہوں تو ان پر کوئی ذمہ داری نہیں جب وہ سیکھنے کے بعد فارغ ہو جائیں تفق و فی الدین کی نعمت سے بیرایاب ہو جائیں لوٹیں اپنے مدرسے سے یا اپنے استاد سے جب وہ سیکھ لیں اچھی طریقے سے ظاہرہ کیا ہی سیکھیں گے اس وقت مدینہ میں آگے لوگ سیکھتے تھے تو وہ سیکھ لیں تو اس کے بعد وہ انذار کریں کس کو کریں قوم ہم اپنی قوم یعنی اب گویا عام آدمی سے ذمہ داری اٹھ گئی لیکن بارال رہی اپنی قوم کی امریکہ اور انگلستان کی پھر بھی نہیں پڑی ہر آدمی اپنی قوم دیکھئے اس کا بھی جواب دیا مسئلہ پیدا ہوتا نا یہ کس کو کریں جب وہ وہاں سے تربیت پا کے آئیں اذا رجو تو پھر اپنی قوم کو انذار کریں مقصد کیا ہے اس انذار کس لیے یہ کام کیا جائے قرآن نے اس کا بھی جواب دیا لاللہم یحضرون آخرت کے عذاب میں بچے یعنی اس کا مقصد یہ ہے ان کا سارا ٹارگٹ یہ ہے اس کو حدف بنائیں گو کہ لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جائے گویا اسلامی دعوت کا مسئلہ جو ہے وہ حکومت نہیں ہے اسلامی دعوت کا مسئلہ جنت اور جہنم ہے لاللہم یحضرون وہ بچ جائے ان کو اپنے نفس کا تسکیہ کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ خدا کی گرشت سے بچ جائے لاللہم یحضرون اس کو حدف بنا کے یہ کام کریں اصل میں یہی وہ کام ہے جس کے نتیجے میں اسلامی مملکت میں یا اسلامی معاشرے میں عالم وجود میں آتا ہے یعنی ویسے تو ہر چیز پیشہ بن جاتی ہے لیکن حقیقی معنی میں جو بندوبست اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست تجویز فرمایا ہے وہ بندوبست اس امت کی اصلاح کے لیے یہ ہے بگاڑ اب کسی بھی سطح پر ہو یہ کام نہیں ہورا تو انذار کیا جائے یہ کام نہیں ہورا تو انذار کیا جائے یہ کام نہیں ہورا تو انذار کیا جائے اور کون کریں وہ جن کے پاس دین کا صحی علم ہو دین کا صحی علم ہو تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید نے یہاں کوئی اس معاملے میں یعنی اتنی بحثیں ہمارے ہاں اس موضوع پر ہوتی ہیں لیکن قرآن نے ایک ایک قدم جو ہے وہ بتا دیا سب کے ذمہ داری نہیں ہے کچھ لوگوں کو نکلنا ہے کوشش کی جائے کہ ہر علاقے ہر بستی ہر قوم میں سے لوگ نکلیں نکل کر پہلے دین کی گہری بصیرت قدر کرنے میں نے کئی برکبہ اس جانے کے توجہ درائی ہے بڑے دردمندی کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ دور جدید میں کیونکہ میڈیا وجود میں آ گیا لوگوں کو بات پہنچانے کے بڑے معاقے وجود میں آ گئے معاصلات کے ذرہ غیر معمولی ترقی کر گئے تو سب سے بڑا جو علمیہ ہوئے عطائی پہلے بھی پیدا ہوتے لیکن جتنی بڑی تعداد میں عطائی اس پچھلی صدی میں مذہب کے نام پر پیدا ہوئے شاید ہوتے اور ان کو معاقے مل جاتے ہیں ہر آدمی بغیر اس کے کہ وہ چیز کو جانتا ہو جس طرح کے جاننے کا حق ہے وہ کوئی نہ کوئی دعوت لے کر رہا ہوا ہے تو یہ شرط لگا دی قرآن مذہب میں میں آپ کو ارز کروں کہ میں نے پہلے پہلے جب بعض لوگوں کو اس ملک کے بعد بزرگ لوگوں کو توجہ دلائی کہ آپ کو دین سیکھ لیجئے دین بیان کرنے سے پہلے تو ان گا کہ یہ شرط تو اللہ میں نے کہیں نہیں بیان دی حالانکہ ویسے تو یہ کومن سنس کی بات ہے لیکن میں ارز کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ سورہ توبہ کی ایک سو بائی سائیت ہے بڑی بضاحت کے ساتھ سنجا یہ بتایا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے کام کیا کرنا ہے اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سوسائیٹی کے حوالے سے کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے اہل علم کا کہ وہ دعوت اور انذار کا فرض انجام اس دعوت اور انذار کے فرض ہی کو انبیاء علیہ السلام نے انجام کیا ہے یہی کام کیا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمیشہ دنیا کے اندر اگر کوئی تبدیلی بھی آئی ہے اس کے سوا دین کا بتایا ہوا کوئی اور طریقہ نہیں ہمارا دین اپنے استضلال کے معاملے میں اتنی محکم چیز ہے کہ اس کو کوئی جذباتی فضا پیدا کرنے کے ذریعے وہ بڑے تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتا ہے اور دنیا کے دماغوں سے دل میں اور دل سے دماغوں میں اتار سکتا ہے تو یہ طریقہ بتایا گیا یہ میں نے آپ تحرک کر دیا کہ تبلیغ اور دعوت کا نام تو ہمارے ہم بہت لیا جاتا ہے لیکن تبلیغ اور دعوت کی پوری سائنس کیا ہے اس کو عام طور پر نہیں سمجھا جاتا وہ سمجھ لینی چاہیے کہ عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے ریاست اگر بن جائے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے امت اگر اس کو توفیق دے اللہ تعالی تو وہ اس مقام کو حاصل کرنے ہی کوش کرے اور عمومی اصلاح کا جو قام امت کے اندر اہل علم کرتے ہیں وہ یہ چیز ہے تو اس طرح تبلیغ اور دعوت ایک پورا کا پورا قانون بن جاتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد یہ دعوت کا کام جو اندر کا کام ہے یہ ایک عالم کو کرتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کے کیا عذاب ہیں کیا چیزیں رد عمل کے پر سامنے آ سکتی ہیں میں نے اس کو بڑی وضاحت سے اپنی کتاب قانون نے دعوت میں بیان کر دیا ہے اگر آپ اسے پڑھیں گے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کس طریقے سے یہ کام انجام دینا چاہیے لیکن جو اصل میں بنیادی بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرق سمجھ لیا جائے ہوتا یہ ہے کہ جب تبلیغ اور دعوت کا لفظ بولا جاتا ہے تو بعض اوقات آدمی پہیال ہوتا ہے کہ اچھا آپ ساری دنیا کی ذمہ داری مجھ پر ڈاند لی جائے تو میں نے آپ سے دیا کہ جو دین کا جیت عالم ہے اس کے اوپر بھی اصل ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنی قوم کی ڈالی ہے یعنی اصل ذمہ داری یہ مرچہ ہے اس کا اس پر کھڑے ہو کر اسے یہ کام انجام دینا ہے اور اللہ تعالی کا اپنا نظام ہے اس کام کو کرنے کا کوئی اگر فرق کر لیے دور دراز علاقے کا تو خدا نے جو طریقہ بیان کے ہوئی ہے کہ فَلَوْلَا نَفْرَا وہاں سے بھی آجائے کوئی کیا کرے آکے یہاں جو عالم ہے سیکھ لے اس سے دی اور وہی کام جا کے وہاں کرنا شروع کر دی یہ نہیں ہے کہ میں آپ اپنا مرچہ چھوڑ کے باہر چھوڑ یعنی جو جواب دیا گیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ یہ جواب دیا گیا تو ذمہ داری اپنی جو ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے ذمہ داری کی حد سمجھ لینا کہ میری ذمہ داری یہ ہے شاید اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے انسان کے ساتھ ہوتا جا گیا تو وہ سویا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی ناغذیر ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اگر خدا نخواستہ بیدار ہو جائے تو پھر اس کے بعد کبھی اپنی ذمہ داری کے حد پر کھڑا نہیں ہوتا یعنی وہ پھر اس سے آگئی جاتا ہمارے پاس جو اللہ کی ہدایت ہے قرآن کی شکل میں وہ اصل میں آئی اس لیے ہے کہ ہمارے جذبات کے اس بہاو کو کنٹرول کریں اور ہمیں بتائیں کہ دیکھیں یہ ذمہ داری کے حد اسی وجہ سے میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا جو عمل بیان کیا گیا اگر آپ غور کریں تو وہ صبر ہے اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حدود پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے اس کو تجاوز کرنے ہی کوشش نہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے کہ دیکھئے بڑی خرابی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا خیال ہوئے تھا کہ ماف کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے ماف کیجئے گا آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا آپ نصیحت کرنے والے ہیں آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بیجا گیا کہ ضرور پکڑ کے آپ لوگوں کو ایک راستے کپرنے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے صاف صاف طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ میری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ غیر معمولی موجزہ دکھا دیا جائے تو ہم مان لیں گے تو ایک محبت ہوتی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ آدمی کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہا کہ اچھا پھر آپ کو آسمان میں ٹھکلی لگائیں زمین کے پاتال موجودہ نکالنا ہے ہمارا کوئی راضہ نہیں ہے ہم تو اپنے طریقے پر کام کریں گے اللہ تعالی نے جو جواب دیئے ہیں وہ آپ قرآن پڑھیں تو آدمی کو حیرت ہو جاتی ہے یہ آپ کام کرنے پھر اپنے جا کے ہم تو ایسی کام کریں گے ہمیں اس دنیا کو جس حصول پر ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر رکھنا ہے اس لیے آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نصیت کریں انزار کریں اور صبر کریں یعنی جہاں جہاں بھی والے رب کا فسبت اپنے پروردگار کے فیصلے کے انطلار میں صبر کرو صبر کرو اور وما صبرو کا اللہ بللہ یہ قرآن کی اتنی دل نواز آیت ہے کہ دیکھو بات صبر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے وما صبرو کا اللہ بللہ اللہ ہے جس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو تمہیں صبر کی تحقیق ہے لیکن ہے صبر اور کب تک صبر کرنا ہے باقی کام اللہ فرماتے ہیں مجھے کرنا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری پہچانو اور اس کام کو جاؤ تو اس پر دعوت و تبلیغ کی بحث وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد میں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ چیز حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتی ہے مثلا یہ ہے کہ آپ کی زبان ہے آپ کا ایک پس منظر ہے اس کے لحاظ سے جن لوگوں تک آپ بات کمینیکیٹ کر سکتے ہیں اسی کے لیے ضاہر ہے کہ ایک قوم کا لفت بولا جائے گا اور وہ جگراتیہی حدود کے لحاظ سے بساوقات اور ہوتا ہے اور آپ کی کمینیکیشن کے لحاظ سے بہت ہوتا ہے تو یہ ہر آدمی اپنے بارے میں اندازہ کر لیتا ہے کہ مجھے کیا صلاحیت حاصل ہوئی ہے میں کن لوگوں تک بات پہنچا سکتا ہوں اسے ان لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں یہ آیت میں الفان استعمال ہوئے یا مرون بالمعروف یا مرون بالمعروف یہ دفت نہیں استعمال ہوا یا مرون میں تو عمر کا سیغہ آ جاتا ہے حکم دیتے ہیں صرف تلقیم نہیں کرتا حکم دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آیت اولتکم منکم اممہ اس میں تو یہ کام ریاست کی طرف سے مقرر لوگوں نے کرنا ہے اس لیے وہاں یادونہ الالخیر کے بعد یا مرون بالمعروف کہے کے یہ بتایا گیا کہ وہ صرف دعوت ہی نہیں دیں گے بلکہ وہ حکم بھی دیں گے اور منکر سے روکیں گے بھی ریاست کی طرف پر کیونکہ یہ کام ہونا ہے تو خاص طور پر اس کو بیان کی جائے گا جب یہ یادونہ الالخیر کے بغیر آئے گا تو پھر عمر کا لفظ عربی زبان میں تلقین اور نصیحت اور مشورے کے معنی میں بھی اس کے بعد اور وہاں اس کی طرف یہ سمجھ لگا جائے جو اس لیے کہ مرون فیر عرب نے اور جو آپ کہہ رہے ہیں جزیر نامہ عرب تکی محدود ہے کہ قوم کی طرف بار بار اگر ہے وہ وہاں سے باہر لوگ نہ آئیں اسلام کی طرف کھلے مطلب وہاں سے باہر لوگ نہیں اس کے بعد اپنی بار یہ ہے کہ جو بزرگان دین اندوستان میں آئے اجمیر شریف والے جو ہے ایک کافلے میں کہتے ہیں کہ نوے لاکھ کا کافلہ تھا تو آپ کیا کہیں گے میں بزرگان دین پر تو کوئی تفسرانی کرنا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بابلے میں بدقسمتی سے تاریخ بہت مسک ہو گئی اندوستان میں اسلام کیسے پھیلا یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کبھی موقع ہوا تو میں اپنی تحقیقات سے آگاہ کروں گا آپ کو تو آپ کوئی احساس ہوگا کتنے افثانے پھیل گئے لیکن یہ اگر آپ پورا سمجھیں تو کیا ہوگا مسلمان اپنے اندر حق کی نصیت کریں گے اپنی ریاست کے اندرونی نظام میں عمر بالمعروف اور نیل المنکر کی فضا تعدہ کر دیں گے اور ایک امت بن کے دنیا کی غیر مسلم قوموں کے سامنے شاہد ہوں گے جب اس حیثیت سے وہ کریں گے تاری دنیا میں اسلام پہلے کا چنانچہ ایسے ہی ہوا یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ دیکھئے کہ جب تک آپ نے اپنی قوم پر بنی اسماعیل پر اتمام حجت نہیں کر لیا تیرہ سال تک کسی اور جانب نگا نہیں اٹھائی جس وقت اتمام حجت ان کے اوپر ہو گیا تو دوسرے قبائل کو دعوت دی جب ان قبائل کی طرف سے ایک جگہ سے اچھا رد عمل سامنے آیا اور وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی تو ساری کونسنٹریشن اس پر کی اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اور شہادت کے منصف پر تو آخری سالوں میں کوری دنیا کے سامنے بیسیت سربراہ مملکت کے خطوط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کسی آدمی کو قیسر اور پہرہ کو خط لکھ کے نہیں بیٹی ایک خوبصورت ترطیب ہے جس کے مطابق خدا کے پیغمبر نے یہ کام کیا ایسے یہ بھی ہو گئے تو دنیا تک بات پہنچے گی امت کے شہادت کے منصف پر پائز ہونے سے دین کے بتائے ہوئے طریقے پر ویسے تو پہنچتی ہی رہتی ہے یعنی جب آپ اپنی قوم میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں بات پہنچ رہی ہوتی ہے چنانچہ آپ دیکھئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسنٹریٹ کر رہے ہیں مکہ میں یعنی آپ نے کچھ نہیں کیا باہر مکہ میں شب و روز اپنی قوم کو بات بیان کر رہے ہیں ایمان لانے والے حبشا سے بھی آگے ایمان لے ہیں تو یہ کام آپ سے خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے حدث کس چیز کو بنا دی تو دین ہم کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کس چیز کو تارگٹ بنا کے رکھتی ہے خوشبو پھیل جائی اور جو آ جائے گا اس کو آپ لاوت بھی دے دیں اب وہ کوئی آ گیا آپ نے اس کو بتا دیا اس نے جا کے اپنے قبیلے کے قبیلے مسلمان کر دی لیکن طریقہ آپ نے یہ کہا صرف ٹوین بستیاں جو ہیں یہ جو ٹوین تھی یعنی یہ اصل میں جو طائف اور مکہ ہے یہ تو قریتین ہیں قرآن کے الفاظ میں اس میں ایک ہی خاندان ہے جس کے بڑے بڑے جو عمراء تھے وہ زیادہ تر طائف میں آباد تھے انہی تک آب یہ بھی آپ دیکھیں اس کو غور کریں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علاقے تھے آئیب گئے وہ آپ کی قوم کا مرکت ہے یعنی وہ انکا سرمائی دار الحکومت ہے اس جگہ پر انکہ سردار بہو جئی ہے وہاں اسی لئے اسی لئے دین نے آپ کو اپنے ماحول میں کھڑا کر دیا ہے تاکہ آپ اس طرح کی پردہ پوشی کر کے دنیا میں کھڑا نہ کریں اس میں جب آپ اس طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں بس ہمیں ہر جگہ کام ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے ہوتا ہے اپنے حدود سے تجاوز کر کے سور کا حال کو خراب نہیں کیا جاتا کسی جگہ میں یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی بلکل کانسنٹریٹ کیا تمام انبیاء کا یہ طریقہ ہے تمام تغبروں کا یہ طریقہ ہے اگلا مرلہ آگیا پھر آپ نے سربراہ مملکت کی حیثیت سے جب پورے جزیرہ نمہ عرب میں دین کا کیام عمل میں آگیا تو آپ نے پھر خطوط لکھیں آخری سال اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کو دعوت بھی ہے ایسے ہی امت مسلمہ اگر کبھی اس کو خدا توفیق دے اور وہ اس مقام پر کھڑی ہو جائے ساری دنیا کو دعوت دے اور پھر ایک خط بھی کافی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خطوط پڑھیں جو آپ نے لکھے ہیں تو ان کے اندر کوئی تفصیلات نہیں ہیں کوئی لمبا چھوڑا معاملہ نے وہ پانچ پانچ چار چار سطروں کے خطے پڑیئے نکال کے سیرت کی کتابوں میں چار چار پانچ یہ ایک لفظ میں بات کمینیکیٹ ہو رہی ہے کیونکہ معاملہ یہاں پہنچ ہو جائے اس سے پہلے بڑا بشکل کام یہ دیکھیں باتے جو لوگ یہاں جہاں بستے ہیں ان کو جب آپ سے پوچھیں تو ان سے یہی کہیں کہ آپ اپنے ہاں کے لوگوں کو دین دو چار کو اٹھیں نا لوگ اس معاملے میں آخر ہر ماہ بعد یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے اور کسی کو سائنسدان بنائیں گے کچھ خدا کے بندے نکلیں اور وہ دین کا علم حاصل کریں اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں اصل میں آدمی جب اپنے اس علاقے میں کھڑا ہوتا تو اس کے پس منظر سے واقف ہوتا لیکن آپ کھڑے رہیں گے اسی جگہ کے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ یوں ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی اچانک کوئی کام کرتا ہے یعنی جب تک علم اور عمل دونوں ایک خاص جگہ پر ایک فرد کوئی اسٹیبلش نہیں کر دیتے میں چوتھی کٹیگری کی بات کر رہا ہوں اس وقت تک سچی بات یہ ہے کہ بات سنی نہیں یعنی بات یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ یہ بیان کریں کہ ادھر آدمی بنا ہو در نہیں وہ عالم بن جانے کے بعد بھی ایک وقت لگتا ہے جس میں سوسائیٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ آدمی اپنے فکر اپنے علم اور اپنے عمل کے لحاظ سے اب قابل اعتماد ہو گیا ہے اس کی طرح رجوع کیا جائے اصل میں بات اس کے بعد پھرنے سکتے ہیں اور دعوت بھی اس طرح ایک بات ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور وہ یہ کہ دین میں اس چیز کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ محسوس کیا اور غیر معصر کیا ہے اگر میں آپ کے سامنے پچھلے پانچ سال کی قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں کی ریپورٹ پیشتے لوں تو آپ حیران رہے ہیں محسوس ہونے کی صحیح کیا ہے تو میں تفسرہ نہیں کرنا جاتا میرے نظریک صحیح طریقہ یہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے اور آخری بات سن کے اب اگلی بحث میں ہم چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ انذار جو ہے یہ جو انذار ہے یعنی اپنی قوم کو خبردار کرنے کا کام جس دین کے عالم کو بھی کر رہا ہے اس کو قرآن کی اسی ہدایت کے مطابق کرنا ہے کہ ذکر بالقرآن میں یہ خات ہو گئی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے تفسیر کریں یعنی دعوت کی کتاب قرآن قرآن اس سے سوال نہ کوئی فضائل اعمال نہ کوئی تبلیغی نساب نہ میرا اور آپ کا لیٹیسر یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے آپ جو جی چاہے پڑھیں دعوت کی کتاب جس کو بنیاد بننا چاہیے اس سارے کام وہ قرآن ہے میرے درست سے کچھ سمجھنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو قرآن سے تذکیر کر اس کا بھی خاص جا اب دیکھئے کہ یہ جب کوئی بھی دین کا علم اس طریقے سے کام کرتا ہے تو پھر جو عام مسلمان ہیں جن کی ذمہ داری تو یہی تھی وہ اصل میں اس کے دست و بازو بن کے اس کام کو پھیلانا چونکہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دست و بازو پوری دنیا میں مجسر آجائے لیکن آپ اپنی جگہ کانسنٹریٹ کر کے کھڑے رہتے ہیں آپ کو کہاں کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی دیکھئے عجیب بات قرآن مجید نے بیان کی ہے یعنی فکر میں کس میں مبتلا ہونا چاہیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ بات کے بعد پہنچانی ہے اور صحیح طریقے سے پہنچانی ہے یہ تمہارا فکر کرنے کا کام ہے اور اس بات کو کہاں کہاں پہنچانا ہے یہ ہمارا کام ہے رفان آلہ کا ذکر یہ ہمارا کام ہے ہم کریں گے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک کر دیں گے وہی جانتے ہیں حیرت ہو جاتی ہے بعض اوقات اچھا اگر فرض کر لیجے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بات نہیں پہنچ رہی تو یہ سمجھ لیجے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اور قرآن میں اس کو بڑی وضاحت سے کبھی مجھے قرآن پڑھانے کا موقع ملا ان مقامات تک میں افسرز کروں گا بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم بارش بھی برسانے کا احتمام کرتے ہیں لیکن زمین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سینے میں اس کو لینے کے لیے تیارا اگر بعض اوقات زمین اس قابل نہیں ہوتی پھر کوئی بہت زیادہ تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے بارش کو برستے رہنا چاہیے وہ اپنے نشیب کو خود تلاش کر لے گی اور کہاں سے اقویٰ نکلنا ہے تہاں سے کامپل پھوٹنی ہے تہاں باغ لیل ہانا ہے شاید یہ بات آپ کے بعد میں کریں آپ نے ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا میں اس کے لیے آپ نے کہا کہ مسلم ریاست نے جب آپ نے کہا تو آپ نے اس لمایر کے سیرے دست کا لفظ استعمال کیا ضمینوں کے لیے اگر تو آپ بات میں بتائیں گے تو وہ میں انتظار کر لیتی پرنا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پتا سکے نہیں میں نے غیر مسلموں کے بارے میں یہ لفظ استعمالی نہیں کیا میں نے تو یہ بتایا ہے کہ جب اتمام حجت ہو جاتا ہے جیسے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوا اور جو لوگ اتمام حجت کے باوجود ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے خلاف پر پیغمبر جہاد کرتے رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس جہاد کے نتیجے میں مغلوب ہوں وہ ذمی بھی ہوتے ہیں اور زیر دست بھی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ صدا ہے ہمارے ملک کے یا بعد کے لوگوں کے جو غیر مسلم ہیں نہ یہ ذمی ہوتے ہیں یہ معاہد ہوتے ہیں پاکستان کے جو غیر مسلم ہیں یہ اسلامی شریعت کی روح سے معاہد ہوتے ہیں کانٹریکٹ ہے ان کے ساتھ ہمارا اور وہ کانٹریکٹ 11 اگست کو قائد عظم محمد علی جناح نے بیان کر دیا جیازہ ہم قومی سطح پر اس کے پابند ہیں ہمیشہ دو اصول تیہ ہیں یہاں کے غیر مسلموں کے بارے میں کہ وہ اس ریاست کی اسلامی حیثیت کو کبھی چیلنج نہیں کریں اور قائد عظم کی طرف سے ان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اور اس ریاست کے مسلمان شہریوں کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں بڑھتی گئی برابر کی شہری تو ہم اس کانٹریکٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی ریاست کی طرف سے یہ کانٹریکٹ ایک بار وجود میں آ جائے تو سوائے اس کے کہ دوسرا فریق اس کو بدلنا چاہے آپ اس میں ایک بال کے برابر بھی کوئی تبدیل ہی نہیں کرتا اور جس جگہ حضور نے فرمایا یہ اس کا خاتمہ اس جملے پر کیا ہے کہ اگر کسی ریاست نے مسلمانوں کے کسی ریاست نے معاہد غیر مسلموں کے ساتھ اس معاہدے میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی تو قیامت کے دن وہ غیر مسلم نہیں میں اس تغاستہ دائر کروں گا انا حجی جو ہو یوم القیام یہ ہے ایک معاملہ اس لئے یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ نہ زمی ہیں نہ زیر دست ہیں وہ برابر کے شہری ہیں اس میں کوئی تبدیلیہ پیامت تک نہیں کیا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اس معاملے میں کوئی تغیر تبدیل چاہے یہ ہے شایستگی کے ساتھ اپنی بات بیان کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو مقام جمع والوں پر آپ نے تنگیز کی حکمت ارائیہ والوں پر تنگیز کی بیت والوں پر تنگیز کی تبدیل کی تنگیز جائے تبدیلی جمعات والوں پر بھی ہو جائے تو مہیند فاضح ہو جائے لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ میرے ہمیشہ بڑے غیر معمولی جذبات ہوتے ہیں دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جمعانے میں جبکہ دین کا معاملہ ویسے ہی بہت انحطاعت میں ہے تو اس میں ہر شخص کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لئے دل میں بڑا اعترام رکھنا چاہیے تو تفصیلی تنقید کا تو یہ موقع نہیں دو میرے نزدیک بنیادی باتیں پہلی چیز یہ ہے کہ اس اور اس دونوں اصولوں کی خلاف بردی کی اور دوسرے یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد پران کو نہیں بنائے اور میرا خیال ہے کہ اس تنقید کو سمجھنے میں کوئی دکت نہیں پیش آئے گا اگر یہ دو اصلاحات کر لی جائیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر آپ کہیں گے کہ اس کے بعد کیا پھر وہ تبلیج بات رہے گی کوئی اور یعنی آپ حق کی بات دوسرے کو بتائیں اس پر واضح کریں اگر وہ کوئی اتراز کرتا ہے تو اس کا محبت کے ساتھ جواب دیں آپ کلبو لہجہ ایک خیرخواہ کلبو لہجہ ہو آپ دوسرے آدمی کی انا کو چھیڑنے کی بجائے اپنی بات اس طریقے سے کہیں کہ وہ اس کے دل میں اترے اور اپنی بات کہتے رہے یہاں تک کہ یا وہ مان لے یا آپ اپنے رب کے پاس سرخروہ ہو کر چلے گئے اس جذبے کے ساتھ جس کو قرآن نے کہا ہے جب ایک بستی کے لوگوں کے بارے میں یہ سوال اٹھا اے اللہ کے نیک بندوں تم ان کو بار بار تبلیغ کر رہے ہیں قرآن میں یہ مقالمہ نکل ہوا ہے ایک بستی میں کچھ لوگ لوگوں کو دعوت دیتے تھے نصیت کرتے تھے باقی لوگوں نے یہ کہا اچھے نیک لوگ تھے کچھ انہوں نے کہا کہ تم لوگ خامقہ اپنی جان حلقان کر رہے ہو یہ لوگ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب تو ان پر کوئی عذاب ہی آئے تم یہ کام کیوں کر رہے ہیں ان کا معذرت تنیلہ رب تمہارے پروردگار کے حضور میں اپنا عذر پیش کرنے کے لیے تو اپنے پروردگار کے حضور میں اپنا عذر پیش کرنے کے لیے جب آپ کام کریں گے تو پھر اس کے بعد بات نصیحت خیرخواہی محبت کے ساتھ توجہ دلانا اور اپنے بھائی کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو بات کہنا اس کی غلطی پر سلیکے کے ساتھ اس کو متنبع کرنا بس یہی تک آپ نہ دوئے اس کے یہی حدود ہے لیکن آپ زیادہ تفصیل سے جاننا چاہے تو میری کتاب پڑھیں اچھا آپ نے کرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ سب کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ سارے پی سارے لوگ نکلے لگے کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کی سمجھ پیدا کریں دوسرے لوگوں میں یہ سپیشلائزیشن کا دور ہے اس فیلڈ میں بھی سپیشلائز کریں عام کونسپٹ یہ ہے کہ ایک شخص جس نے میڈیکل پروپیشن میں سپیشلائز کیا وہ کون کی اپنے علاقے کی خدمت کر رہا ہے اور ایک شخص جس نے دین میں جس نے تفقہ دین کے درجے پر پائش ہوا اس نے خدمت کی کہ داپٹر صاحب کا بھی خیال ہے کہ شاید یہ زیادہ ریوارڈڈ ہوگا اللہ تعالیٰ کی نزدیک کل کونسپٹ بھی یہ ہے کہ دین کا کان کرنے والا شاید اللہ کی زیادہ نزدیک ہے ہمارو اس درہا صلواتی حال واضح کریں ہو سکتا میری بات آپ کو بہت اجنبی لگے لیکن میرے نزدیک آخرت کے عجر کا جو انحصار ہے وہ آدمی کی نیت اور اس کے خلوص پر ہے ہو سکتا ہے کہ ایک عالم بہت پیچھے کھڑا ہو وہاں اور ایک ریڈی لگانا والا بہت آگے کھڑا ہو اس لیے اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو آپ کی حیثیت تھی وہاں آپ نے اپنی ذمہ داری کس شان کے ساتھ اجاب تو اللہ تعالیٰ نے کوئی طبقات نہیں بنا رکھے ہوئے اگر کسی کو دین کا علم دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جاتی اتنی بڑھ جاتی یعنی پھر معمولی بات نہیں ہوتی ہر وقت وہ مارز امتحان میں ہوتا ہے اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی اسی کے لحاظ سے اللہ اس کو درجات بھی دے گا لیکن اس امتحان میں پورا اترنا بھی آسان نہیں تو ایک سادہ سا آدمی مجھے تو ہمیشہ سادہ لوگوں پر بڑا رشکہ اس لیے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری کم تو اگر یہ تھوڑی سی محنت کر لیں گے کہاں پہنچ جائیں گے بات یہ ہے کہ اس میں اسلام عجیب دین ہے جس طرح میں نے کل بھی پرسوں ایک نشست میں عرص کیا تھا یہ وجیب و غریب باتیں کرتا ہے قرآن مجید نے یہ حیرت انگیز اعلان کیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو یہودی ہو نصرانی ہو صحابی ہو اس بنیاج پر جنت میں نہیں چلا جائے جنت پر جانے کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کو بانتا ہے قیامت کو بانتا ہے عملے صالح کرتا ہے اور جان بوچ کر کسی حق کا انکار نہیں کرتا یہ معمولی بات نہیں ہے دنیا کی ہر مذہبی کتاب تحصیح تعدہ کرتی لیکن گن دیا اور سب سے پہلے مسلمان ہوگی نا سب سے پہلے ہوگی یہ ہے اس کی برائی وہ سب لوگ جنت میں جائیں گے جو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اچھا عمل کرتے ہیں اور انہوں نے جان بوچ کر کسی حق کا انکار نہیں کیا اگر آپ نئی بات کو سنیں تو اس پر آپ کا پورا جواب ہے ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جو اللہ کو مانتا ہے جیسے کہ ماننے کا حق ہے قیامت کو مانتا ہے جیسے کہ ماننے کا حق ہے اچھا عمل کرتا ہے اور جان بوچ کے کسی حق کا انکار نہیں کرتا جان بوچ کے حق کا انکار مسلمان کر دے تو وہ بھی الٹا لٹکے گا اور نصرانی کر دے گی اللہ کو جاننے کا جو حق ہے اس پر تونی سے آپ اس طریقے سے وہ کہیں دیکھئے بات یہ ہے آپ اپنے محول میں پہنچائیے اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے کھڑے ہو کے بڑی ہمبل جگہ پر کھڑے ہو کے پہنچائیے عالم جو ہے وہ اپنی قوم کو انظار کرے گا اور دین بتانے کے مقام پر کھڑا ہوگا یعنی اصل یہ ہے کہ آپ کھڑے کس جگہ ہیں دیکھئے نا بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی بعض اوقات بیٹھا وہ کہا جب ہی سردرد ہو رہا ہے تو ایک ڈسپرین کی گولی کھا لو اس پر کوئی اطراز نہیں کرتا لیکن اگر وہ اتف پر لیکچر دینا شروع کر دے لیکن اگر مجھے میں یہ کہتا ہوں اپنے ساتھ سے جاتے ہیں کہ تمہارے سردرد جو ہے وہ اللہ دور کریں گے جس پر نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے اس حد دیس کا اللہ سونے گئے اگر میں اس کے دن میں اطار دیتا ہوں تو یہ غلط نہیں 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 بالکل غلط نہیں ہے جتنا دین آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں وہ بتائیں جتنا دین بتا سکتے ہیں وہ بتائیں جتنا آپ کو علم ہے اتنا بتائیں لیکن ہمیشہ یہ کہیں کہ یہ بات جو ہے یہ میں نے جتنی سیکھی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے میں کوئی طبع جدید کا ماہر نہیں اپنی جگہ پتا یہ تواسی بالحق جو ہے اس کی کوئی حق تو نہیں ہے یعنی جتنا آپ کے پاس علم ہے آپ لوگوں کو بتائیں صرف یہ ہے کہ اپنی جگہ متعین کرنے کہاں کھڑے ہیں یعنی یہ جگہ اور ہے اور وہ جگہ اور ہے یہاں کھڑے ہونے والا اور طریقے سے کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہونے والا ہوتا ہے یہ جگہ ذرا بڑی نازک جگہ ہے موجودہ زمانے کے یہود نصارہ اور ہر قوم کے لیے جانتے بوجھتے کسی حق کا انکار کرنے ہی کوئی بنجائش نہیں ہے تو آپ کے خیال میں رسالت محمدی کیا حق ہے تو ان کو جانتے بوجھتے اس کا انکار نہیں کرنا جانتے بوجھتے اس لفظ کو بڑی اچھی طرح سمجھ دیو جانتے بوجھتے جی اس پر محققین نے بڑی تحقیق کیا یہ اصل میں اس زمانے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود بنی اسماعیل ہی کے اندر سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ذرا مختلف نکتہ نظر اختیار کیا ہوا تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرس لوگ یہ جانتا ہے کہ پین چار لاکھ جیسے صحابہ برام میں سے کل پندرہ سولہ ہزار کے قبروں ہوتے ہیں باقی سب دوسرے ممالک میں یہاں تک سیبیریا تک تک بہرہ ورہ چلے گئے تھے کسی دعوتے ہم نے اگلی بات جو ہے وہ تو ہم خود شامل کر لیتے ہیں صحابہ اکرام بڑی تعداد دنیا میں نکل گئی جب اسلامی سلطنت پھیلتی چلے گئے وہ بھی دنیا میں پھیلتا چلے گئے اس سے تو کوئی نہیں روکتا جائی ہے لیکن جانے کے لیے محرکات کیا ہیں یہ کوئی نہیں جائے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تبلیغی بفوت بنا کے وہ دنیا میں نکل لیتے ہیں دنیا میں گئے جیسے دنیا میں لوگ جاتے ہیں اور سراپا دین سے دین پھیلتا چلا گیا ہم بھی جا رہے ہیں جت کا جی چاہے جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور قرآن کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے حتین و حضرات اب ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اگرچہ اس بات پر بہت اسرار کیا جا رہا تھا کہ یہاں کیسے اسلام پھیلا تو میں یہ ارز کروں گا کہ بہت پرانے اشراق کے سماروں میں اسلام میں صوفیہ کا حصہ اگر آپ اس مضمون کو نکال لیں اور پچاس چاریس صفے کا یا شاید اس سے بھی مقصر مضمون ہے وہ پڑھ لیں اور اس کو پھیلا بھی دیں تو لوگوں کو بہت سے حقائق کا علم ہو جائے گا اور ان پر یہ حیرت انگیزنگ کشاف ہوگا جن بہت بڑے بڑے صوفیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایک یا دو آدمی بھی مشکل اسلام دائیں آپ اس کو پڑھ لیجئے انہوں نے ساری تاریخ معاصر جہاں سامنے رکھ دی ہے ساری معاصر تاریخ جتنی ہے اس زمانے کی وہ ساری سامنے رکھ دی ہے پوری ریکارڈڈ ہسٹی کہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے کیونکہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس میں ایک گزارش کروں مقصر سی اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قومی مزاج ہے بدقسمتی سے ہمارے اہل علم نے اس کی یہ تربیت ہی نہیں کی کہ وہ چیزوں کو جذبات سے الگ ہو کے بھی سننے کا حوصلہ تاہتا ہے یہ ہمارے قومی مزاج کے اکنقس ہے آپ مغرب میں اگر چلے جائیں تو آپ کتنی ہی اجنبی بات کریں لوگ بارال اس کو خالص علم کی بنیاد پر پرکھنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہم بنیائی طور پر جو سننہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہوتی میں پہلے ہی بہت متون لوگوں میں سے ہوں میں کہتا ہوں کہ اس نازک موضوع میں دین بتاؤں آپ کو تو مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجئے یا پڑھ لیجئے اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو میں آس کرتا ہوں یعنی انہوں نے ریکارڈ پر وہ سارا بتا دیا ہے کہ ہندوستان کے سب سے جریر القدر صوفی نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ زندگی کے آخری مرحلے میں بڑے تاثر سے یہ کہتے ہیں کہ ایک منوہر لال بمشکل کچھ امادہ ہوا تھا ایمان لانے کے لیے وہ بھی نہیں لائے لیکن ہم لوگ اصل میں جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اس کے اندر یہ قصوں کا معاشرہ ہے جو کہانیاں عام ہو جاتی ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو لوگ سناتے رہتے ہیں اور اس میں بڑا کردار ادا کیا اصل میں آرنڈ کی کتاب پریچنگ اف اسلام نے موسیقی